آر ایس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج فیٹی لیور میڈیسن بھی دستیاب بھادر پورا ایکس روٹ 9390610436 پر کانٹیک کریں اسلام علیکم ناظرین سیونی چینیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے سید شاہ احمد اللہ حسینی نے اکبر الدین عویسی کے سوال پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے نہ کسی ایک مسلمان کو جتایا نہ انہوں نے ایک مسلمان کو جتایا اس پر سید شاہ احمد اللہ حسینی نے انہیں بہتی قرارہ جواب دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ عوام کو بھی متوجہ کرتا ہوں اس بات پر کہ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں نے ان کو بھی جتایا ہے لیکن نہ انہوں نے ایک بھی مسلمان کو نہیں جتایا اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت کو ختم کرنے کے منصوبے وہ سازشیں بنائی گئیں کوششیں کی گئیں لیکن وہ سازشیں وہ منصوبے وہ خواب چکنا چور ہو گئے ہم جہاں تھے وہی ہے اور وہی رہیں گے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے چھے مسلمانوں کو اور انہوں نے تین مسلمانوں کو الیکشن میں کھڑا کیا لیکن آپ کی جماعت نے صرف مسلمانوں سے مخابلہ کیا اور صرف مسلمانوں کو ہرا کر ان کے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو گئے آپ کی جماعت مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے اور مسلمانوں کو نمائندگی کرنے سے روکنے والی ثابت ہوئی مسلمانوں کے نام پہ مسلمانوں سے مخابلہ اور مسلمانوں کو ہرا کر مسلمانوں سے جیت ساٹھ سال سے مسلمانوں کے ساتھ یہی سیاست دیکھی گئی ان کو اور ان کو تو مسلمانوں نے جیتا دیا لیکن آپ کی سیاسی پولیسی نے ادھر بی جے پی کو مضبوط کر دیا بی جے پی کے چار سے چالیس کارپوریٹرز بنا کر جی اے چمسی میں مضبوط کر دیا ایک ایمیلے سے بی جے پی کے آٹھ ایمیلے بنا کر اسیمبلی میں بٹھا دیا آپ کی سیاسی پولیسی تو یہی بتا رہی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان سیاست میں نہیں آئے گا اور دوسری طرف بی جے پی کو آہستہ آہستہ اپوزیشن میں لاکر مضبوط کیا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ کانگریس کی حکومت پرانے شہر کو نظر انداز نہیں کرے گی ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر کی ترقی نئے شہر کے برابر ہوگی سوال یہ ہے کہ نئے شہر میں انٹرنیشنل پیمانے پر جب اتنی شاندار ترقی ہو گئی تو آپ ہر حکومت سے فرنڈلی ہونے کے باوجود ساٹھ سال میں آپ نے پرانے شہر کو ڈیولپ کیوں نہیں کیا ہم امید کرتے ہیں کہ آئی ٹی تورس جو ہم نے منظوری حاصل کی تھی پرانے شہر کے لیے وہ آئی ٹی تورس کا کام جاری رہے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر میں موسی کو صاف کر کر اور جہاں پہ سیوریچ کا پانی ہے اس کو خوبصورت بنایا جائے گا ڈیولپمنٹ آئے گا پرانے شہر میں ہم امید کرتے ہیں کہ برسہ برس سے چاروینار پریسنائزیشن کا پروجیک جو ایک کچھوے کی طرح آگے بڑھا ہے اس کو تیزی کے ساتھ آپ مکمل کریں گے ہم امید کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ پرانے شہر کو نئے شہر کے برابر ترقی دیں گے آئی ٹی ٹاورز موسا ریور پروجیکٹ ڈرینیچ سسٹم سیوریچ سسٹم گار بیچ سسٹم چاروینار پروجیکٹ مائنوریٹی ایشیوز مدر سابوڑ آئیما اور موزنوں کو دوسری ریاستوں کے برابر مدد آخافی جائدادوں کا تحفظ حسین شاولی وفارازی کی سولہ سو اکر مسلمانوں کی زمین آلے رینکانٹر پرانے شہر میں روڈ وائڈننگ ٹو بی ایچ کے فلیٹس پارکنگ لوٹس بارہ پرسنٹ ریزرویشن مساجد خبرستانوں اور آشور خانوں کا تحفظ یہ سب حکومتوں سے فرنڈلی ہونے کے باوجود آج تک آپ سے کیوں نہیں ہوا اور اب آپ کس بنیاد پر امید کرتے ہیں توقع کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں جبکہ آپ نے ہی مسلمانوں کے سامنے خدا کی خسم کھا کر کانگریس حکومت کا تاخب کر کے کانگریس کو برباد اور ختم کرنے کا ارادہ کیا اسی حکومت کا اور انہی لیڈرز کا آپ نے خود مسلمانوں کے سامنے کیریکٹر اساسینیشن کیا تو آج آپ کس بنیاد پر انہی لیڈرز سے اور یہی کانگریس سے امید توقع اور مطالبہ کر رہے ہیں کانگریس کو اور ان کے لیڈرز کو آپ نے اور اسد الدین عویسی صاحب نے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں کہا تھا تو جوتے کی نوک پہ رکھے گئے لوگوں سے امید توقع اور مطالبہ کیسا کانگریس کے دروازے پہ تھوکتا ہوں کہا گیا تھا تو اب جس پر تھوکے انہی سے امید توقع اور مطالبہ کیسا کانگریس کا تاخب کروں گا کانگریس کو مٹا دوں گا کانگریس کا جنازہ بڑی دھوم سے اٹھاؤں گا کہے تھے آپ اب جنازے سے امید توقع اور مطالبہ کیسا کانگریس اور ان کے لیڈرز کو آپ نے آر ایس ایس کا کہا تھا سی ایم ریون ترڈی کو چے پدی چے پدی کا شوربہ آر ایس ایس کا ٹلو بولے تھے اب چے پدی اور آر ایس ایس والوں سے امید توقع اور مطالبہ کیسا کر سکتے ہیں آپ کانگریز فیملی کے لیڈرز کو آپ نے مسلمانوں کے سامنے زلیل کیا تھا کانگریز فیملی کے لیڈیز کو آپ نے اپنے تخاریر کے ذریعے سے مسلمانوں کے سامنے زلیل کیا تھا اٹلی کی گڑیا ناچ میری بلبل بولے تھے آپ اور آج انہی سے مسلمانوں کے نام پہ امید توقع اور مطالبہ کا ناچ کیسا اندرا گاندھی ہمارے پاس آئی تھی ویسے ہی سبھی کانگریزیوں کو دار السلام کی دھول چاٹنے پر مجبور کر دوں گا کہے تھے آپ اب آج آپ کے در کی دھول چاٹنے والوں سے امید توقع اور مطالبہ کیسا تخاریر کے ذریعے مسلمانوں کے سامنے آپ نے ہی کانگریز کو بابری مسجد کے خاتل درندگان انسانیت کے خاتل بے ایمانوں کی جماعت جھوٹوں کی جماعت خاتلوں کی جماعت زانیوں ایاشیوں اور شرابیوں کی جماعت کہا تھا اور آج آپ انہی سے امید توقع اور مطالبے پر کیسا آ سکتے ہیں مسلمانوں سے کس خسم کی سیاسی پولیسی ہے یہ آپ کی؟ ساٹھ سال سے جس سے بھی فرنڈلی تھے آپ ان سے مسلمانوں کی ترقی اور اول سٹی کا ڈیولپمنٹ نہیں کروائے اور آج آپ آر ایس ایس والوں سے خاتلوں سے بے ایمانوں سے جھوٹوں سے زانیوں سے ایاشوں سے شرابیوں سے مسلمانوں کی ترقی اور اول سٹی کے ڈیولپمنٹ کا مطالبہ کر رہیں اپنے تخاریر کے ذریعے مسلمانوں کو کانگریز اور ان کے لیڈرز کے تعلق سے جو بتائے تھے آپ وہ حقیقت ہے یا پھر آج جو ایس ایملی میں ٹھہر کر بتا رہے ہیں آپ وہ صحیح ہے آپ کی کس بات کو صحیح مانا جائے مسلمانوں کے نام پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سیاسی کھیل کیسا کھیلا جا رہا ہے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ سترہ ہزار ایمان اور موزنوں کو آپ اچھلی کاس کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے ان کے برابر دیں گے آپ کے منیفیسٹوں میں آپ نے کہا کہ بارہ ہزار دیں گے لیکن میں کہوں گا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا حکومت کا کوئی مذہب نہیں جب اچھلی کاس پجاریس کو آپ پچیس ہزار دے رہے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم ایمان اور موزنوں کو بھی انہی کے برابر دے گئے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت مساجد کا تاقص کرے گی میں امید کرتا ہوں کہ آشور خانوں کا تاقص کرے گی میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کانگریس اور ریون ترڈی آر ایس ایس کے ہیں اور کانگریس کے لیڈرز درندگانے انسانیت کے خاتل بیمان جھوٹے زانی عیاش اور شرابی ہے تو کیا آپ ایسے لوگوں سے امید اور توقع جتانے والوں میں سے ہیں جسے آپ نے بابری مسجد کا خاتل کہا تھا ان سے ہی آج آپ مساجد کے تحفظ کی بات کرتے ہیں بتائیے آپ مسلمانوں کو کہ اولڈ سیٹی کا ڈیولپمنٹ مسلمانوں کی ترقی مساجد کی حفاظت آپ کے حساب سے اب کیا آر ایس ایس والے کریں گے درندگانے انسانیت کے خاتل بیمان جھوٹے زانی عیاش اور شرابی لوگ کریں گے برائے مہربانی مسلمانوں کو آپ کم سے کم اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ نے جیسا کہا تھا کہ آپ کے پیر کی جھوٹی ہے بابری مسجد کے خاتلوں آر ایس ایس والوں اور درندگانے انسانیت خاتلوں عیاشوں شرابیوں کی جماعت سے امام اور موزن حضرات کے لیے مدد اور مساجد کا تحفظ اور پھر مسلمانوں کی ترقی کا مطالبہ یہ سب شریعتاں جائز ہے یا نہیں اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر حدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کریں جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدراباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں نائن تری نائن زیرو سکس ون زیرو فور تری سکس پر خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز